اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم پہلے تین حلقوں کی کامیابی کے بعد آج آپ کی خدمت میں حلقہ چہارم پیش کیا جاتا ہے جس میں ہم عرب کے جہلی معاشرے کی چند جلکیاں پیش کریں گے جزیرہ تل عرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کر لینے کے بعد ہم وہاں کی اجتماعی اقتصادی اور اخلاقی حالات کا خاکہ مختصرا پیش کیا جا رہا ہے اجتماعی حالات عرب عبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی اور ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے چنانچہ طبقات الاشرف میں مرد اور کا تعلق خاصت ترقی یافتہ تھا عورت کو بہت کچھ خودمختاری حاصل تھی اور اس کی بات مانی جاتی تھی اور اس کا اتنا اترام اور تحفظ کیا جاتا تھا کہ اس راہ میں تلواریں نکل پڑتی تھی اور خون ریزیاں ہو جاتی تھی آدم جب آدمی جب اپنے کرم و شجاہت پر جیسے عرب میں بڑا بلند مقام حاصل تھا اپنی تعریف کرنا چاہتا تھا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا بسا عقاد عورت چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے اکٹھا کر لیتی اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ اور خون ریزی کے شولے بڑھکا دیتی لیکن ان سب کے باوجود بلا نظا مرد ہی کو خاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوا کرتی تھی اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا اور یہ نکاح عورت کے لیے اولیاء کے ذریعے نگرانی انجام پاتا تھا عورت کو یہ حق نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر اپنی طور پر اپنا نکاح کر لے ایک طرف طبقہ تو اشراف کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد اور عورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھی جنہیں بدکاری بے اہیائی اور فیشکاری اور زناکاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی چار صورتیں تھی ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے کہ ایک آدمی دوسری آدمی کو اس کی زیرے والاہی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیتا پھر منظوری کے بعد مہد دے کر اس سے نکاح کر لیتا دوسری صورت یہ تھی کہ عورت جب حیث سے پاک ہوتی تو اس کا شور کہتا کہ فلان شخص کے پاس پیغام بیج کر اس سے اس کی شرمگاہ حاصل کرو یعنی زنا کروائے اور شور خود اس سے الگ تلک رہتا اور اس کے قریب نہ جاتا یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ جس آدمی سے شرمگاہ حاصل کی تھی یعنی زنا کرائے تھا اس سے حمل ٹھہر گیا ہے جب حمل واضح ہو جاتا تو اس کے بعد اگر شور چاہتا تو اس عورت کے پاس جاتا ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ لڑکا کا شریف اور باکمال پیدا ہو اس نکاہ کو نگائے نکائے استبضاہ کا جاتا تھا اور اسی کو ہندوستان میں نیوگ کہتے ہیں نکاہ کی تیسری صورت یہ تھی کہ دس آدمیوں سے کم کی ایک جماعت کٹی ہوتی سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور بدکاری کرتے جب وہ عورت حملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہوتا تو پدائش کے چند رات بعد وہ عورت سب کو بلا بھیتی اور سب کو آنا پڑتا مجال نہ تھی کہ کوئی نہ آئے اس کے بعد وہ عورت کہتی کہ آپ لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ تو آپ لوگ جانتے ہیں اور اب میرے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہے اور اے فلان وہ تمہارا بیٹا ہے وہ عورت ان میں سے جس کا نام چاہتی لے لیتی اور وہ اس کا لڑکا مان لیا جاتا چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ کٹے ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے وہ اپنے پاس کسی آنے والے سے انکار نہ کرتی یہ رنڈیاں ہوتی تھی جو اپنے دروازہ پر جھنڈیاں گاڑے رکھتی تھی تاں کہ یہ نشانی کا کام دے اور جو ان کے پاس جانا چاہے بے دھرک چلا جائے جب ایسی عورت حملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا تو سب کے سب اس کے پاس جمع ہوتے اور کیافہ شناس کو بلاتے کیافہ شناس اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کو کسی بھی شخص کے ساتھ ملحق کر دیتا پھر یہ اسی سے مربوض ہو جاتا اور اس کا لڑکا کہلاتا وہ اسے انکار نہ کر سکتا تھا جب اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوظ فرمایا تو جالیت کے سارے نکاہ مخدم کر دیئے صرف اسلامی نکاہ باقی راہ جو آج رائے جائے عرب میں مرد و عورت کے اعتبات کے بعد صورتیں صورتیں ایسی بھی تھیں جو تلوار کی دھار پر اور نیزے کی نوک پر وجود میں آتی تھی یعنی قبائلی جنگوں میں غلب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنے عرم میں داخل کر لیتا لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والے اولاد زندگی بار آر محسوس کرتی تھی زمانہ جہلیت میں کسی تحدید کے بغیر معدد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی لوگ ایسی دو عورتیں بھی وہ یک وقت نکاہ میں رکھ لیتے تھے جو آپس میں سکی بہنیں ہوتی باپ کے طلاق دینے یا وفاد پانے کے بعد بیٹا اپنی ستیلی ماں سے بھی نکاہ کر لیتا تھا طلاق کا احتیار مرد کو آسل تھا وہ اس کی کوئی حد معین نہ تھی زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی کوئی طبقہ یا انسان کی کوئی قسم اس سے مستثنات نہ تھی حلوہ تھا کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسی ضرور تھی جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس بڑائی کے کیچڑ میں لطپت ہونے سے باز رکھتا تھا پھر ازاد عورتوں کا حال لونڈیا کے مقابلن نسبتا اچھا تھا اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھی اور ایسی لگتا کہ اہل جالیت کی جالب اکثریت اس بڑائی کی طرف منصوب ہونے میں کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتی تھی چنانچہ سنن ابی دعود میں مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلان شخص میرا بیٹا ہے میں نے جاہلیت میں اس کی ماں سے زنا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام میں ایسے دعوی کے کوئی گنجائش نہیں جاہلیت کی بات گئی اب تو لڑکا اسی کا ہوگا جس کی بیوی یا لونڈی ہو اور زناکار کے لئے پتر ہے اور حضرت ساہد بن ابی وقوس رضی اللہ تعالیٰ ہم اور عبد بن زمہ کے درمیان زمہ کی لونڈی کے بیٹے عبد الرمان بن زمہ کے بارے میں جو جگڑا پیش آیا تھا وہ بھی معلوم و معروف ہے جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے انما اولادنا بائننا ہمارے اولاد ہمارے قلیجے ہیں جو روح زمین پر چلتے پھتتے ہیں لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوص سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچیوں کو فکر و فاقہ کے ڈھر سے مار ڈالتے لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگ دلی بڑے ہی پیمانے پر رائج تھی کیوں نہ کہ عرب اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بے نسبت کہیں زیادہ اولاد کے مطاعت تھے اور اس کا احساس بھی رکھتے تھے جہاں تک سکے بھائیوں چچیرے بھائیوں اور کمبے قبیلے کے لوگوں کے باہمی تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ خاصہ پختہ اور مضبوط تھے کیوں نہ کیوں کہ عرب کے لوگ قبالی اسبیت ہی کے سارے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماعیت کی روح پوری طرح کار فرما ہوتی تھی جب اسبیت کا جذوہ مزید دو آشتہ رکھتا تھا در حقیقت قومی اسبیت اور قرابت کا تعلق ہے ان کی اجتماعی نظام کے بنیاد تھا وہ لوگ اصل اس مثل پر اس کے لفظی مہنے کے مطابق عمل پیراتے انصر انصر خاکا ظالمان و مظلوما اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم اس مثل کے مہنے میں ابھی وہ اسلام نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے ذریعے کی گئی یعنی ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے البتہ شرف دوسری میں ایک دوسرے سے الگ نکل جانے کی جذبہ بہت تھی دفعہ ایک ہی شخص سے وجود میں آنے والے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جایا کرتا تھا جیسے کہ او سخد خزرج عبس زبیان اور بکرو تغلب وغیرہ کے واقعات میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں تک مختلف قبائل کے ایک دوسرے سے تعلق کا معاملہ ہے تو یہ پوری طرح شکست توریخ تا تھے قبائل کی ساری قوت قوت ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں فنا ہو رہی تھی حلواتہ دین اور خرافات کے امیزے سے اتیار شدہ بعض جو سموات و عادات کی بدولت بساؤ کا جنگ کی حدد اور شدت میں کمی آ جاتی تھی اور با دلات میں مولات و حلف تابداری کے حصول پر مختلف قبائل یکجہ ہو جاتے تھے حلاوازین حرام مہینے ان کی زندگی اور حصول معاش کے لیے سرپا رحمت و مدد تھے خلافات یہ کہ اتماعی حالات سیف البسی بے بسیدتی کی پستی میں گری ہوئی تھی جہل اپنی زنابین تانے ہوئے تھے اور خرافات کا دور دور تھا لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارے تھے عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی اور بعض اوقات اس سے مٹی اور پتر جیسا سلوک کیا جاتا تھا قوم کی بہمی پالکات کمزور ملکے ٹوٹے ہوئے تھے اور قومتوں کے سارے عظام اپنی ریایہ سے خزانہ بھرنے یا مخالفین پر فوج کشی کرنا تک محدود تھے اقتصادی حالت اقتصادی حالت اجتماعی حالت کے تابع تھی اور اس کا انداز عرب کے ذریعہ معاش پر نظر ڈالنے سے ہو سکتا ہے کہ تجارتی اس کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی اور معلوم ہے کہ تجارت امد و رفت امن و سلامت کی فضا کے بغیر آسان نہیں اور جزیرت العرب کا یہ حال تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن و سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا یہی وجہ ہے کہ صرف ہر حرم مہینوں میں ہی حرم مشہور بازار اکانہ زل مجال اور مجنا وغیرہ لگتے تھے جہاں تک سنتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباہات وغیرہ کی شکل میں جو چند سنت پائی بھی جاتی تھی وہ زیادہ تر جمن حیرہ اور شام کے متصل علاقوں میں تھی البتہ اندرونے عرب کیتی باری اور گلہ بانی کا کس قدر رواج تھا ساری عرب بورتیں سود کاتی تھی لیکن مشکل یہ تھا کہ سارا مال و مطا ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا فکرا اور بھوک کی وباہ عام تھی اور لوگ ضروری کپڑوں اور رباہ سے بھی بڑی حد تک محروم رہتے تھی اخلاق یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے کہ اہل جالیت میں خیص و ذریع آتے اور جدان و شعور اور اکل سلیم کے خلاف باتیں پائی جاتی تھی لیکن ان میں ایسے پنسندیدہ اخلاق فاصل بھی تھے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ اور ششدر رہ جاتا مثلا کرموس خاوت یہ اہل جالیت کا ایسا وصف تھا جس میں وہ ایک دوسر سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر اس طرح فخر کرتے تھے کہ کسی اور کی حال یہ تھی کہ سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمان آجاتا اور اس کے پاس اپنی اسے ایک اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا جو اس کے کمبے کی زندگی کا وحظ ذریعہ ہوتی تھی تو ایسے سنگین حالت کے باوجود اس پر سخاوت کا جوش غالب آجاتا وہ اٹھ کر اپنے مہمان کے لئے اونٹنی اونٹنی زبا کر دیتا اس کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے اس کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ شراب نوشی پر فخر کرتے اسی لئے نہیں کہ یہ بزات خود کوئی فخر کی چیز تھی بلکہ اس لئے کہ یہ کرم و سخافت کو آسان کر دیتی کیونکہ نشت کی آلت میں مال اٹھانا انسانی طبیعت پر گران تھی جالے اشار کے دوران فر نظر ڈالتے تو یہ مدہ فخر کا ایک اہم بات بام نظر آئے گا انترہ بن شداد اپس اپنے مولکہ میں کہتا ہے وَلَكَدْ شَرَبْتَ مِنَ الْمَدَامَةِ بَادَمَا رَقْدَ الْحُوَ جَرْبِ الْمَشَرِّفِ الْمُحَلَّمِ بِجَامَةِ صَفْرَاهِ ذَاتَ اَسْرَاتِ قُرْنَتْ بَعْزُمْرِ بِالشَّمَالِ مَخْدُونَ فَذْأَشْرَبْتَ فَنَّ مُصْتَحَلْكَ مَالِي وَغَرْضِي وَافْرَلِي لمْ جَقْلَمْ وَالصَّحُطِ فَمَا اَقْرَأَنَّ نَدِي وَكَمَالَةَ الشَّمَالِ میں نے دوپہر کی تیزی کی رکنے کے بعد ایک زرد رنگ کی دہاری دار جام بیلون سے جو پائیں جانب رکھی ہوئی تھی تابناک اور موں بند خم کے ساتھ تھی نشان لگی ہوئی شفاہ شراب پی اور جب میں پی لیتا ہوں تو اپنا مال لٹا آتا ہوں لیکن میری عبرو پھر پوری رہتی ہے اس پر کوئی چوٹ نہیں آتی اور جب میں ہوش میں آتا ہوں تب بھی سخاوت میں کوتا ہی نہیں کرتا اور میرا خلاق و کرم جیسا کچھ ہے تمہیں معلوم ہے ان کی کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا ہے نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ فاصل بچا رہتا ہے اسے مسکینوں کو دے دیتے تھے اس لئے قرآن مجید میں شراب اور جوہ کے نفع کا انکار نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا کہ وہ وَاسْمُهَا اَكْبَرْ مِنْ نَفْعِهِمَا ان دونوں گناہوں ان کے نفع سے بڑھ کر بڑھ کر ہے وفا اہد یہ بھی دور جہلیت کے اخلاق فاصل میں سے ہے اہد کو ان کے نزدی دین کی حصیت تحصل تھی جس سے وہ بہرحال چپٹے رہتے تھے اور اس راہ میں اپنی اولاد کا خون اپنے گھر بار کی تباہی بھی ایج سمجھے تھی اسے سمجھنے کے لئے بانی بن مسعود شہبانی سامول بن عادی اور حاجت بن ذرارہ کے واقعات کافی ہیں خودداری و عزت و نفس اس پر قیم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جہلیت کی معروف اخلاق میں سے تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انس کی شجاہت و غیرت حاصل سے بڑی ہوئی تھی وہ فورا بھڑک اٹھتے تھے اور ذرہ ذرہ سی بات پر جس سے ذلت و زہنت کی بھو آتی شمشیر و سنان اٹھا لیتے گنہات خون ریز جنگ چھیڑ دیتے انہیں اسی راہ میں اپنی جان کی قطن پرواہ نہ رہتی عزام کی تکمیل اہل جالیت کی ایک خصوصی یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو مخدوم افتخار کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دین دار دیتے علم و بردباری اور سنجیدگی یہ بھی اہل جالیت کی نزدیک قابل ستائش کو بھی تھی مگر ان کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت اور جنگ کے لیے ہما وقت امادہ امادگی کی عادت کے سبب نادر الوجود تھی بددوی اور سادگی یعنی تمدن کی علاشوں اور دعو پیج سے نا واقفیت اور دوری اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی وہ فریبکاری اور بد اہدی سے دور اور متفر تھے متنفر تھے ہم سمتے ہیں کہ جزیرات اور عرب کی ساری دنیا سے جو جو غرافیائی نسبت حاصل تھی اس کے علاوہ وہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوئی انسان کی قیادت اور رسالت آمہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شرف و فساد داد کا سبب بن جاتے تھے اور ان کی وجہ سے علمناک حادثات پیش آ جاتے تھے لیکن یہ فی نفس بڑی قیمت اخلاق تھے جو تھوڑی سی اصلاحہ کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نیہایت مفید بن سکتے تھے اور یہی کام اسلام نے انجام دیا غالباً انہیں اخلاق میں بھی حفائے اہد کے بعد عزت نفس اور پخت گئے عظم سم سے گراں قیمت اور نفع بکش جوڑ تھا لیکن اس قوت قاسرہ اور عظم مصمم کے بغیر شرفہ فساد کا ختمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں اہل جہلیت کے کچھ اور بھی اخلاق فاصل تھے لیکن یہاں سب کا حیاتہ کرنا مقصود نہیں آگے چل کر ہم خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے انشاءاللہ جلدی آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا